السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے اچار کی ریسیپی لے کر آئی ہوں کیری کا اچار ڈال رہی ہوں آج میں تین کلو کیری لی ہیں میں نے گول کیری لینی ہے پتلی کیری نہیں لینی ان کی میں نے سبزی والے سے کٹنگ کرا لی تھی اور میں نے ایک کلو ہری بڑچے لی ہیں آدھا کلو لسوڑے لیے ہیں کٹنگ دیکھیں اس طریقے سے کرا آئیے گا یہ گھر میں کٹنگ نہیں ہوگی اس کی یہ مقدر سے کٹنگ کری ہے سبزی والے نے آپ اسی سے کٹنگ کرا لی جگہ ان کی کٹنگ ہمیں اس طریقے سے کرنی ہے کہ اس پہ جو اسٹک آدھ ہوتی ہے لسوڑے کے اوپر وہ ہمیں ریموف نہیں کرنی یہ آپ کھینچی کی مدد سے دیکھیں بس اوپر سے ہلکا سا کٹنگ کر لی جگہ یہ اسٹک ہمیں نہیں نکال لی کیونکہ یہ گیپ بن جائے گا اور اس میں پھر پانی چلا جائے گا کیونکہ ہمیں اسے اُبالنا ہے اب کیری کے اندر میں 1 تیبل اسپون ہلدی ایڈ کر رہی ہوں 1 تیبل اسپون اس میں نمک ایڈ کر دیں گے یہ ہم اس لیے ایڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنا پانی ریلیس کر دیں اب ہلدی اور نمک کے ساتھ میں اس کو یہاں پر بہت اچھا سا اس کو مکس کروں گی کہ ایک ایک کیری کے اوپر جو ہے وہ یہ مسالہ لگ جائے تاکہ وہ اپنا پانی چھوڑے کیونکہ ہمیں اس کو ریسٹ پر رکھنا ہے پوری رات اس وجہ سے تب ہی اس کا اس میں سے پانی نکلے گا جب مسالہ اس کے اوپر اچھی طریقے سے لگے گا یہ دیکھیں آہ کتنا اچھا سا اس کے اوپر مسالہ لگ گیا ہے اس کو ہمیں ڈھک کے ایک طرف رکھ دیتی ہوں ہری میرچوں کی طرف آ جاتے ہیں یہ ایک کیلو ہری میرچ ہے اس کے ہمیں جو ہے یہ اس کی سٹک بلکل کٹنگ نہیں کرنی ہے یہ میں اس میں ہلدی ایڈ کر رہی ہوں 1 تی سپون نمک ایڈ کر رہی ہوں 1 تی سپون اب یہاں پر ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے ایک ایک ہری میرچ کے اوپر یہ مسالہ بلکل اسی طریقے سے مکس کرنا ہے جیسے ہم نے کیری میں مکس کیا تھا کیونکہ یہ بھی پانی اپنا ریلیس کریں گی یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا مکس ہو گیا ہے اب میں نے ایک دیکھچی میں پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں اوبال آ گیا ہے یہ لسوڑے جو ہیں یہ میں نے دیکھیں آپ اس طریقے سے کٹنگ کریں ان کو اسی سٹک کے ساتھ کٹنگ کر کے ہم اس کے اندر اس کو ہلکا سا بوائل کریں گے پانی اس وقت گرم ہے یہ تمام میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی لسوڑے اور ان کو میں بس ایک اوبال دوں گی یہاں پر اس کو ہمیں گلانا نہیں ہے بس ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے مکس کر لیں گے اور جیسے ہی اس میں اوبال آئے گا اس کو ہم باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں اوبال آ گیا ہے چمچے سے میں تمام لسوڑے جو ہیں وہ ڈش میں نکال لوں گی اب پانی پہلے سے گرم کر لیجے گا تو کبال بہت جلدی آ جائے گا اس کے اندر ان کو میں نے خوش کر لیا ہے اب اس کے اندر میں ہاف ٹیبل اسپون ہلدی ایڈ کر رہی ہیں ہاف ٹیبل اسپون نمک ایڈ کر رہی ہیں اور اس کو بھی یہاں پر ہمیں اچھا سا مکس کرنا ہے اس طریقے سے مکس کر دیں گے کیونکہ یہ بھی اپنا پانی ریلیس کریں گے اب میں نے اس میں کیری میں ہری مرچیں مکس کر دی ہیں یہ تمام مرچیں کیری کے ساتھ مکس کریں گے ایک ہنڈیا لے لیں گے یا کوئی بھی بڑا برطن لے لیجے گا جس میں آپ اس کو پوری رات کے نہیں آپ کو اس کو ریسٹ پر رکھنا ہے اگر آپ ایسا برطن لیجے گا جو خراب نہ ہو کیونکہ ہلتی کی وجہ سے برطن خراب ہو سکتا ہے آپ کا تو میرے پاس یہ ہنڈیا تھی بٹی کی اس لیے میں اس کو یوز کر رہی ہوں یہ مرچیں اور کیری جو ہے وہ میں تمام اس میں ایڈ کر دوں گے اس طریقے سے دیکھیں آپ یہ دیکھیں انہوں نے پانی بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے تشلے میں آپ کو پانی نظر آ رہا ہوگا تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے جو ہے تمام میں نے ہری مرچیں اور کیری جو ہے وہ ہنڈیا میں بڑھ دی ہے اب میں اس کو چھنی کی مدد سے وہ ٹھک دوں گی چھنی سے اس کو ہم ٹکے رکھیں گے ریسٹ کے لیے اور یہ لسوڑے جو ہیں ان کو بھی ہم چھنی اس کے اوپر ڈھک دیں گے اور پوری رات کا ہم اسے ریسٹ دیں گے اب یہ صبح کا ٹائم ہے صبح میں نے ان کو دیکھ چی میں میں نے تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ سرسوں کا تیل ہے تین کلو اس کو مجھے جلانا ہے یہاں پر ہمیں تیل کو بہت اچھا سا جلانا ہے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اور جلا کے تھنڈا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ صبح کا ٹائم ہے اب میں ان کو جو ہے الگ کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی انہوں نے کتنا پانی چھوڑا ہے ان کا پانی جو ہے وہ نکلنا بہت ضروری ہے اگر ان میں سے پانی نہیں نکلا تو آپ کا اچار خراب ہو سکتا ہے یہ دیکھیں ہانڈی میں کتنا پانی ہے تمام پانی جو ہے وہ میں پیالے میں نکال لوں گی سوڑے بھی بس اب اس میں ایڈ کر دیں گے تشلے میں اپنے انہوں نے بھی دیکھیں آپ کتنا پانی چھوڑا ہے یہ تمام پانی جو ہے ہم بسکارٹ کر دیں گے اس پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب ایک ڈش میں ہمیں حلدی ایڈ کر رہی ہوں 1 table spoon یہ نمک ہے 1 table spoon یہ رائی دانا ہے 1 table spoon یہ اجوائن ہے 1 table spoon یہ ہم مسالہ بنا رہے ہیں کالی مرچ ہے 1 table spoon یہ کٹا ہوا دھنیا ہے 5 table spoon یہ سونف ہے 4 table spoon یہ میتھی دانا ہے 4 table spoon یہ کالونجی ہے 4 table spoon یہ کٹی بھی لال مرچ ہے 5 table spoon یہ مسالہ جو ہے ہمیں اچار کے لیے ہم نے بنایا ہے ڈش میں اس کو یہاں پہ اچھا سا ہمیں مکس کرنا ہے یہ سب ساتھ میں نے ڈش میں اس لیے بنا لیا ہے کیونکہ یہ یہاں پر ڈش میں ہی بہت آسانی سے مکس ہو جائے گا تو ہمارے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا کیریوں پہ اچار کو لگانا اب میں نے کیرییں آدھی آدھی کر لی ہیں آدھی ایک تشلے میں کر لی ہیں آدھی دوسرے تشلے میں کر لی ہیں تاکہ میں آسانی سے ایک ایک کیری کے اوپر اور مرچوں کے اوپر مسالہ لگا سکتوں اس طریقے سے بہت آسانی رہے گی کیونکہ یہ 3 کلو تقریباً کیری تھی ایک کلو برچ تھی آدھا کیلو لسوڑے تھے تو ان سب کو ہم ساتھ تو مسالہ نہیں لگا سکتے ایزی لی اس طریقے سے الگ الگ کریں گے پورشن بنالیں گے تو مسالہ لگانے میں بہت آسانی ہوگی تمام مسالہ اچھا سا ہمیں اس کے اوپر لگانا ہے یہ مسالہ اٹھا اٹھا کے اوپر میں ڈال رہی ہوں اس طریقے سے اب یہ دوسرا پورشن اس کے اوپر ہم مسالہ لگا لیں گے جو آدھا آدھا کر کے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے لگ گیا سب ایک ساتھ لگتا تو زیادہ پریشانی ہوتی اور وہ صحیح سے مکس بھی نہیں ہو پاتا تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے لگا لیجئے گا اب ہم اس کو مکس کر لیں گے آپس میں سب ایک جگہ کر دیں گے تیل بھی ہمارا اچھا سا جو ہے وہ گرم ہو گیا جل گیا ہے تیل اس کی سمیل ختم ہو گئی ہے اس کو رون ٹیمپریچر پر لانا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا جو ہے مسالہ لگا ہے ہر کیری کے اوپر جذب ہو گیا ہے مسالہ تیل بلکل تھنڈا ہو گیا ہے تیل یہاں پر بلکل تھنڈا کر کے ہمیں ایڈ کرنا ہے رون ٹیمپریچر پر یہ میں تھوڑا سا بھی آپ کو اس میں ایڈ کر کے دکھا رہی ہوں ویسے مجھے یہ برنی میں شفٹ کرنا ہے میں نے اس کے لیے برنی لیتی برنی آپ جو ہے کیری کے حساب سے لیجئے گا جتنے کلو کا آپ بنائیں اسی کے حساب سے آپ پہلے برنی لیجئے گا برنی تھوڑی سی بڑی لیجئے گا یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی اچھی لک آئی ہے ہماری اچار کی بہت ہی مزیدار یہ بن کر تیار ہوتا ہے آپ ضرور ٹرائی کریے گا یہ ریسیپی یہ دیکھیں یہ میں نے برنی لی تھی اب میں تمام جو ہے اپنا اچار اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو پکانے کے لیے رک دوں گی اب یہ اس میں پکے گا شیشے کی بھی برنی آپ لے سکتے ہیں کلاسٹک کی بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے سیرمک کی بنی بھی ہے یہ زیادہ تر اچار اسی طرح سے ہوتا ہے دیکھیں میں نے اس کو فل بڑھ لیا ہے مسالہ بھی اس کے اوپر اتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے اب یہ جو میرا تیل بچا ہوا تھا یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی تیل جو ہے وہ بلکل ہمارا اچار کے اوپر آئے اتنا تیل لینا ہے ہمیں تیل کم نہیں ہونا تمام اچار جو ہے وہ تیل میں ڈوب جائے دیکھیں اس طریقے سے اوپر تک تیل آ گیا ہے اور ہری مرچےوں کے اوپر اوکیریان ڈھک گئی ہیں اب یہ چھے دن کے بعد میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھا رہی ہوں چھے دن کا میں نے اس کو ریسٹ دیا تھا یہ چھے دن کے بعد یہ دیکھیں آپ اس کی فائنل لک ماشاءاللہ ہمارا اچار بن کر تیار ہو گیا ہے آپ کو اس کے کلر سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنا اچھا ماشاءاللہ کوک ہوا ہے چھے دن میں اس کا بہت ہی زبردست ریزلٹ آیا ہے یہ دیکھیں آپ آپ اس کی فائنل لک بھی دیکھ لیں میں نے اسی لیے یہ ویڈیو تھوڑی سی لیٹ بنائی چھے دن کا ویٹ کر رہا تاکہ میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھا سکوں ہری مرچے بھی یہاں پر بہت اچھی سی کک ہو گئی ہیں اچار بھی گل گیا ہے لسوڑے بھی بہت اچھے سے گل گئے ہیں میں آپ کو ابھی چیک کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ کتنا اچھا گلہ ہے آپ اسے دالچاولوں کے ساتھ کھائیں کچڑی کے ساتھ کھائیں سبزی بنائیں کوئی اس کے ساتھ کھائیں بہت اچھا بن کر یہ تیار ہوتا ہے یہ کتنا اچھا گلہ ہے کتنا سوفٹ ہو گیا یہ آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا یہ میں نے بہت ہی مہنس سے ریسی بھی تیار کریے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے پسند آئی ہو